بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس دیکھتے ہیں ہم اپنے پیچ ٹری ایک آ کرنگ سیٹ اپ میں کس طرح سے وینڈرز کی ڈیفورٹ ویلو سیٹ کرتے ہیں تو وینڈرز کی ڈیفورٹ ویلو سیٹ کرنے کے لئے ہم مینٹین کے منو میں جاتے ہیں اور یہاں پر دیفورٹ انفرمیشن کے اس سب منو میں سے ہم وینڈرز کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ ڈیاللوک باکس اپیر ہو جاتا ہے جو کہ چار ڈیفرنٹ ٹیپس میں پر مشتمل ہے پیورٹس یہاں پر دیکھئے آپ کے پاس سب سے پہلا جو ٹیپ ہے وہ ہے پیمنٹ ٹرم پیمنٹ ٹرم سے کیا مراد ہے جیسے میں نے ابھی پریریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ جب آپ کسی شخص سے چیزیں لیتے ہیں چاہے وہ کیش پر لیں چاہے کرائیٹ پر لیں تو آپ اسے پیمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشن ہے مثلا ایک option ہے COD یعنی cash on delivery بہت جگہوں پر یہ use ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ہمارے وینڈرز ایسے ہیں جو ہی ہمیں چیزیں دیتے ہیں فوری طور پر cash لے جاتے ہیں تو آپ اپنا standard term یہ رکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کہتے ہیں ہمارے وینڈرز تو پہلے advance ہم سے پیسے لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں وہ supplies پروائیٹ کرتے ہیں تو آپ prepaid کے option پر رکھ سکتے ہیں due in number of days یہ third option ہے جو کہ زیادہ تر پروائیٹ کرتے ہیں یا goods پروائیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ آپ کو ایک limited time period دیتے ہیں کہ جی اتنے دنوں میں آپ ہمیں ہمارے پیسے ریٹرن کر دیں گے اور جب بھی due in number of days کا option آتا ہے تو پھر ہمارے پاس discount کا option بھی آتا ہے اب discount سے کیا مرات ہے زاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی کو ایک option دے رہے ہیں کہ آپ نے 30 days میں مجھے لیے پیمٹ کرنی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ اس سے recovery لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ incentive دینا پڑے گا تو عمومن دنیا میں یہ accepted rule ہے کہ جو آپ کے vendors ہیں وہ اپنے customers کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ایک specific time period میں ہمارے پیسے ریٹرن کر دیں تو ہم آپ کو ایک specific percentage سے discount دے دیں گے اس سے vendor کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیسے جلدی recover ہو جاتے ہیں اور customer کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ pay تو اس نے کرنا ہی ہے اگر وہ جلدی pay کر دے گا تو اس کو کچھ benefit مل جائے گا تو اس زمن میں جو زارتہ standard term use کی جاتی ہے وہ 2, 10 and 30 ہے لیکن یہاں پہ آپ اپنی پسند کی term جو وہ set کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے net due in 30 days discount in let's say 10 days and discount percentage 2% یہ actually standard term ہے پوری دنیا میں جو accept ہوتی ہے کہ آپ اگر 10 دنوں میں payment کریں گے تو آپ کو 2% discount ملے گا ورنہ 30 days کے اندر آپ کو پھر پوری رقم ادا کرنے ہوگی discount کوئی نہیں ملے گا اس کے ساتھ ایک credit limit کا column ہے آپ یہاں پہ credit limit mention کر سکتے ہیں کہ ایک vendor ہے عمومن ہمارے vendor کہتے ہیں کہ 50,000 سے زیادہ کا آپ کا amount due نہیں ہونا چاہیے تو آپ یہاں پہ اپنی credit limit set کر سکتے ہیں کہ 50,000 ہماری credit limit ہے اس کے بعد viewers یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک اور option ہے جس میں آپ کے پاس expense account اور discount GL account کا option موجود ہے expense account یا discount GL account سے کیا مرات ہے اگر آپ کا vendor آپ کو discount دیتا ہے تو definitely آپ نے اس discount کو receive کیا ہے اور اسے آپ نے کہیں نہ کہیں mention کرنا ہے کہیں نہ کہیں record کرنا ہے تو اسے کس account میں آپ record کریں گے وہ آپ یہاں پر اس کا حوالہ دیں گے اگر آپ نے پہلے سب تر chart of account میں وہ account بنایا ہو ہے تو آپ اس magnifying glass پر click کر کے اسے select کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی وہ account create نہیں کیا تو ہم یہاں سے new account کے option پر click کرتے ہیں اور ہم ایک نئے account create کر دیتے ہیں اور یہ account جو ہے وہ ہماری income nature کا account ہو اور income یا revenue کے account کے لئے ہم نے جو category select کیوئے ہیں وہ 4000 کی category ہے تو میں یہاں پر 4000 one کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کا description میں اس کا نام mention کر دیتا ہوں discount account received اور اس کے بعد account type میں ہمارے پاس میں انکم یا ریوینی کا اکاونٹ select کر سکتا ہوں یا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک اکاونٹ ہمارے پاس ہو یا ایدار اینکم کے اکاونٹ ہمارے پاس ہو تو یہاں پہ انکم کا اکاونٹ ہے اور ہم دیکھیں ہمارے پاس انکم کے لئے ایک اکاونٹ موجود ہے تو میں اس کی نیچر جو ہے وہ انکم کر دیتا ہوں اور اس کے بعد سمپلی save کے 버ٹن اکاونٹ 4,000 جو کہ ہماری ریونیو کا اکاونٹ ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو گیا. It means کہ اب جب ہمارا کوئی وینڈر ہمیں ڈسکاونٹ دے گا تو وہ آٹومیٹکلی اس اکاونٹ میں ریکارڈ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ایک ایکسپنس کا اکاونٹ بھی ہے. یہ کیا ہے؟ ایکچولی ویورز باز زگاہوں پر یہ بھی اپشن ہوتا ہے کہ وینڈرز کو اگر آپ نے 30 ڈیز میں پی نا کیا تو پھر آپ کو انہیں کچھ ایڈیشنل پیمنٹ کرنا پڑے گی وہ آپ پھر انٹرسٹ ایکسپنس کے طور پر ریکارڈ کر سکتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ آپ اپشن سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس جو آپ ٹیب ہے یہاں پہ وہ اکاونٹ ایجنگ کا اکاونٹ ایجنگ سے کیا مراد ہے ویورز جب آپ کے وینڈرز ہیں جو آپ کو سپلائیز یا گوڈز یا سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں زہر سی بات ہے کہ جب آپ ان سے چیزیں پرچیز کر لیتے ہیں تو پھر جب تک آپ انہیں پے نہیں کر دیتے ہیں ان کی ڈیٹ یا ان کی ڈیس جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو پیچڈری اکاونٹنگ سوپیر ہے وہ آپ کو وینڈرز کے بارے میں ایک ریپورٹ پروائیڈ کرتا ہے جسے ایجنڈ رسیویبل بھی کہتے ہیں اور ایجنڈ پی ایبل بھی کہتے ہیں ڈیٹرز کے لیے ایجنڈ رسیویبل اور کریٹرز کے لیے یا وینڈرز کے لیے ایجنڈ پی ایبل ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہاں کو نظر ہاں ایجنڈ رسیویبل لیکن یہ ایج جو ہم یہاں پر مینچن کریں گے وینڈرز میں وہ ایجز پی ایبل پہ ہوگا یہ کرے گا کیا یہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کے کتنے وینڈرز ایسے ہیں جو 30 ڈیس سے زیادہ ورڈ ہو چکے ہیں کتنے وینڈرز ایسے ہیں جو 60 ڈیس سے زیادہ ورڈ ہو چکے ہیں کتنے وینڈرز ایسے ہیں کریٹرز ایسے ہیں یا وینڈرز ایسے جو 90 ڈیس سے زیادہ ورڈ ہو چکے ہیں تو آپ اپنے ڈیس کی لیمٹیاں سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 30 ڈیس یا 50 ڈیس یا 70 ڈیس تو میں 3 کٹیگریز بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ 3 کٹیگریز رکھ سکتا ہوں اور آپ کے وینڈرز کی جو ایج کاؤنٹ ہوگی وہ کب سے کاؤنٹ ہونا شروع ہو انوائز کی ڈیٹ سے یا ڈیو ڈیٹ سے انوائز کی ڈیٹ اور ڈیو ڈیٹ سے کیا مراد ہے ایک وینڈر نے آپ کو فرس جنوری کو کوئی پروڈکٹ سیل کی اور اس نے آپ کے ساتھ جو کریٹ ٹامت ہے کہ وہ ٹو ٹین این تھرڈی کی تھی اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ڈیو ڈیٹ بنے گی وہ تھرٹیت جنوری یا فرس فیبری کہہ لیجئے تو اب جب وہ ڈیو ڈیٹ کے باہد ایج کاؤنٹ کرنا شروع کرے تو کیا ڈیو ڈیٹ کو کنسیڈر کرے یا انوائز جس تاریخ کو آئی تھی یعنی فرس جنوری سے کنسیڈر کرنا شروع کرے کہ یہ وینڈر کتنے دن پرانا ہے اس کو پی نہیں کیا گیا تو عمومن اس کے لیے بائی ڈیفارٹ جو ڈیو ڈیٹ کنسیڈر کی جاتی ہے بجائیے کہ انوائز ڈیٹ تو ہم اس آپشن کو نہیں چینج کریں گے کسٹم فیلڈ یہ کہ آپ اپنے وینڈرز کے ساتھ کچھ ایڈیشنل فیلڈ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ اپنے وینڈرز کے اکاؤنٹ میں ایڈ کرنا چاہے لیکن ہم انہیں عمومن یوز نہیں کرتے اور لاس میں یہ 1099 سیٹنگ ہے جو کہ اس میں اپلیکیبل ہے کہ اگر کوئی وینڈر آپ کو پروڈکٹس کے سروسز پروائیڈ کر رہا ہے اور آپ اسے منتلی 600 ڈالر سے زیادہ پی کر رہے ہیں اور وہ کوئی کارپوریشن نہیں ہے تو پھر آپ کو 1099 کا ایک فارم انہیں پروائیڈ کرنا پڑتا ہے لیکن پاکستان میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے تو یہ سب سیٹنگز کرنے کے بعد میں اکے کے بٹن پر کلک کر دا اور میرے وینڈرز کے چھوٹی فالٹس ہیں وہ سٹور ہو چکے ہیں